موسیقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں کھانے اور پینے کی سنتیں اور عادتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ دھویا کرتے اور بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ دسترخان بچھا کر کبھی دوزانوں تو کبھی دائیں گتنا کھڑا اور بائیں گتنا بچھا کر کھانا تناول فرمایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کھانے یقینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ تبکلتو علیہ اللہ پڑھا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر اگر سالن سے پہلے روٹی آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے بغیر ہی کھانا شروع کرما دیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے روٹی پکڑتے اور دائیں ہاتھ سے توڑ کر کھایا کرتے کیونکہ ایک ہاتھ سے روٹی توڑنا مغروروں کا طریقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ ایک برتن میں کھاتے تو برتن میں اپنی جانب سے نوالا بنایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کی عیب جوئی نہ فرمایا کرتے اور دسترخان پر گرے بھورے بھی چن کر کھائی لیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مٹی کے برتن استعمال کرتا ہے اس کے گھر فرشتے زیارت کو آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تربوز اور کھجور کبھی کھجور اور ککڑی تو کبھی تربوز اور ککڑی ملا کر کھایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سریر یعنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر بڑے شوق سے کھایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ شہد کھجور تربوز دودھ اور لوکی بہت پسند تھے نیز، دستی، گردن اور کمر کا گوشت پسند فرمایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اجالے میں اچھی طرح دیکھ اور شون کر سیدھے ہاتھ سے تین سانس میں پانی پی کر الحمدللہ کہا کرتے اس بروشر کے فوائد 101 مرتبہ سے زیادہ گروت پاک پڑھنے کا موقع ملے گا 18 اقسام کی سنتوں اور عداب سے آگے ہی حاصل ہوگی 110 سے زائد سنتیں اور عداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخاندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شادیدیا اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت احسال ثواب، مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی